ان سے پوچھے کہ اب کیا کرنا ہے پاکستان گیا بانا آپ کی آپ کے کہنے پر اب کیا کرے جناب کو پاؤںکیں ہمیں فرمائیں بکھیں جو کچھ بکنا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے جو کوئی اٹھتا یہ ایسی بات کرتا ہے بتائیں اب کیا کرنا ہے اب بان گیا کی کرنا واپس کرن جانا انگریز ان بلا کے ملکہ لیزبادی تھی ان بلا لو ان کا باجی گلت مان گیا لو پھڑو باپنا پاکستان سی لیندے کتے متندے تھے ہاتھ 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 بنداتے تو اسی کےڑے سوالیں چپے ہیں جو پروفیسر اسے ملک کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں عوارہ پروفیسر سارے کے سارے جنسیت کے مارے ہوئے لڑکیوں کے نمبر لگاتے ہیں تب جو اگر لڑکیاں ان کو اپنا جسم دیں ہاں جی اس طرح قوم کی بیٹی ہیں اپنے نمبر لگوا لگوا آکے ٹاپ کر رہی ہیں آپ کیا کرتے پھرتے پروفیسر لگ کنفیوز سائنس دان لگ کنفیوز آپ کے ہاں جی وہ آپ کے پارلیمنٹیرین لگ باچا خان کمپنی لگ وہ بلوچستان والے لگ ساری دنیا لگ لگ سوچا سوچا نہیں پاکستان وہ ترقی کر رہا ہی ہیں اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک کا دے تو اسی لٹن لکھاتا رہے ہیں پاکستان اوپر بات کرنے کے لیے پاکستان سے کسے اگر کوئی آدمی کام کرنا چاہتا ہے امت چاہتی ہے تو یکسو ہو جائے کہ ہمارا وطن ہے اللہ کے نام پہ ہم نے لیا ہے کام ہم نے اس کا کرنا ہے چاہے ایک ذرہ بھی ترقی نہ ہو لیکن ادھر آ گیا نا اگر وہ اللہ اس کو پورا پاکستان کو خلافت کا اور دار السلام بدانے کا سواب عطا کرے اس کی نیت ہی بڑی عالی اس سے کہہ نا 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 ساری دنیا جو مرضی پاکستان کے ساتھ خراب کرے میں نے اپنے وطن کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا حالات اچھے ہی آئے برے ہی آئے قانون نہیں توڑنا اشارے پہ کہہ دیا نا پاکستان کا رک جاؤ عدب کرو پاکستان کا اشارہ ہے میں نے اپنے وطن کا اشارہ بھی نہیں توڑنا ایک ریپر زمین پر اگر گرا ہوا ہے نا نہیں جو کھایا آپ اپنے اسے کا ریپر ڈسٹ بھی میں ڈالو پاکستان میں کریں میں ہی پاکستان میں گان ڈالوں گا دنیا ڈالتی رہے تو اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو سلامت رکھے عباد شاد رکھے میں نے بلکل اپنے مزاج سے ہٹ کر آج جمعہ پڑھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے دل میں بڑی دیر سے یہی چالدہ تھا کہ یہ کیا بنے گا اس وطن کا کوئی تو کاشف تجدید اہدکار ہے یہ چودہ انگلس آتی ہے اس کے آنے سے پہلے کوئی جمعہ تو پڑھا ہی دار السلام بار بار میرے پاس جا اب آتے ہیں تو میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کنفیوز بندے سے مجھے یقین جانے اتنی نجاسس کے ساتھ مجھے پخادنا اور پشاب کے ہاتھ سے اٹھا کے پھینک رہیں تو میں وہ اٹھا کے پھینک دوں کنفیوز آدمی کے ساتھ سلام نہ لوں میں کبھی اس سے نہ میں لوں اوکہ نہ تینا انیہ کھولو ان کے ساتھ نہ ملیں ان سے جان چڑھائیں آپ تیرے کے ہاتھ بننے ہیں ایک یزیدی ایک کانگرسی ایک کدادی قسمیں ایک کانگرسی ہونا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے جیسا مرضی ہو وہ عالم دین ہو اتنی داڑی ہو امام ہو بیس کروڑ اس کے مرید ہوں سو لانت بیجیں اس کے اوپر وہ کوئی بندہ اچھا نہیں ہے ایک یہ اور دوسرا یزیدی مولوی وہ امام کعبہ بھی ہونا یزیدی جس طرح یہ یزیدی مدخلی پھر رہے ہیں پورے دنیا کے اندر دو لانتے میں نے مولویہ سے دو ہی دنیا میں لانتے اتری ہیں ایک یہ کنفیوز ہونا سارے بندے اللہ کی بندے ہیں عباد اللہ پائی ہو رہا ہے اُنہاں پکاراں ہو رہا ہے اللہ نے اور طریقے سے پکارے اللہ کے بھئی رنگ لگ گئے ہیں یہ نہ کہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں امان دے اپنے وطن کی خیر مانگیں اس کی ترقی کی اس کی دعا اس کے لئے حفاظت کی باتیں کریں ہیں جو اس کے خلاف برا سوچتے ہیں ان پر سو آپ ان کے اوپر طوف بیجیں افسوس کریں ان کے اوپر ان سے بلکل سلام کلام نہ کریں سب سے اچھا بلکل بیس بھی نہ کریں یہ جب ہے ہی ایک بندہ پاگل ڈاکٹر نے بتا دی ابھی منٹل اسب تالہ کھوتا ہے جا جا تو اسی اونا مگزماریاں کر دیں پھر دیں تو تھان نہیں پتا you are wasting your time اتنا قیمتی precious time آپ اس آدمی کے ساتھ بندے کو دین کی تبلیغ کرتے یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ ان شکی اور بد دماغ اور اکھڑ مزاج لوگوں کو رونگتے ہوئے کوئی productive کام کرنے کی کوشش کریں ان سے سوال کریں جا کے جو یہ بکواہ ساتھ کرتے ہیں انہیں کہیں چھوڑو ساری بات دیکھیں مناظرے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ہر چھے کا مناظرے کے اندر میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں گفتگو آپ نے کرنی آپ ان سے کہیں کہ اب گیا یہ بان آباب ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے یا ان سے بات چلائیں بچہ پیدا ہو گیا آپ یہی سمجھ لیں کہ چلو حرام کا بچہ ہے جیسے غامدی آگئی تھی نبی علیہ السلام کے پاس آگئی تھی وہ حرام کا بچہ تھا اس عورت کے پیٹ کے اندر نبی پاک نے کہا کہ بچہ جان کے آ پھر آگئی آپ نے کہا میں لے جا پھر لے کر آنا اگلی دفعہ جب وہ آئی تو پھر بچے کے ہاتھ کے اندر ٹکڑا تھا بچہ اس کے حاصل یا ماں سنگ ساتھ کر دی اللہ کے بندے اب یہ پاکستان بان چکا ہے اب آپ بتاؤ کیا کرنا چاہیے کیا اس کی فوج تحلیل کر دیں اس کی کرنسی ختم کر دیں اور یہ ایٹم باب اٹھا کے جا کے اس کو دے دیں انڈیا کو کہ سار وہ ہم سے گلتی ہوگی ہم آپ ہی کی طرح ہیں آپ یہ لے لیں ہم سے ساری فوج ختم کر دیں وہ بھی ان کو جا کے دے دیں ساری کرنسیاں سارا کچھ ترقییاں کی ان کو واپس کر دیں اندر اپڑے پانگ پجن رہی ہے حالات ایسے خراب ہیں انڈیا کے گربت توبہ توبہ گربت کے ایسے ہی وہ ترقی کا ہے مجھے تو آج تک کچھ ترقی نظر نہیں کتابوں کے ادھر ترقی دکھا رہے ہیں مورٹر میں ہوتے بندی نہیں ہے آپ پتہ نہیں کون سی قوم ہے آپ کو تو خود بھی نہیں پتہ آپ کی اببہ نے کتنی دولار چھوڑی ہے لوگ کنگیاں چکی ہیں جا جا کے بیٹھے ہوئے ہیں ساڑھے اببہ نے کچھ نہیں چھڑیا ساڑھے آ سے پچھے ساڑھے اببہ نے کچھ نہیں چھڑیا جا اببہ نے جا کے چیک کرلا مال اببہ نے بڑا کوئی چھڑیا آیا تیری اقلی مت ماری پر یہ سمجھ گا یہ اس قوم کو کنفیجن سے نکال لیں ان کو یقین محکم اطاف فرمائیں ان کو کہیں یقین حاصل کر یقین کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی اللہ نے قرآن مجھے میں یومی نون کے بعد جو دوسری چیز کا ذکر سور بکرہ میں گیا وہ یو کے نون ہے اللہ نے کہا ان سے کہو کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں جو تجھ سے پہلے کتاب میں اتر ہی اور جو بعد میں اتر ہی یقین ہے ان کا ایمان کے دعوے آپ کے ہیں یقین کے کوئی نہیں کیونکہ یقین والے کے چالے اور ہیں جس لڑکی نے بسنا نہیں نا اس کے چالے اور ہیں جس نے بسنا ہے اس کے چالے اور ہیں آپ نے وطن کو کوئی ترقی نہیں دے نہیں تو وطن عزیز پاکستان کے بارے میں خیر کی دعائیں مانگا کریں اس وطن کو آپ کو اللہ نے دے دی ہے نا یہ پلات آپ کو مل گیا ہے انشاءاللہ مسجد بھی بن جائے گی کسی وقت آئے پر نہ نمازی مخلص نہ امام مخلص نہ آپ نے کبھی ازان دینے کی کوشش کی نہ اس جگہ کو کسی نے آپ نے یہاں حیز کی ٹاکیاں بچوں کے پوتڑے جو آپ نے مسجد کے پلات کے اوپر پھینک دیا ہوا ہے اور قصور آپ کا یہ ہے کہ آپ نے مسجد کا پلات برباد کر کے رکھ دیا قائد عظم نے آپ کو مسجدی لے کے دی تھی اس کا یہی شوق تھا کہ میں اپنے ٹیلنٹ سے اور اپنے پڑے میں لکھنے سے میں اس قوم کو انہوں نے کیا کیا انہوں نے آپ کا لیڈر ہی کنفیوز کر دیا آپ کے لئے ملک بھی کنفیوز کر دیا نظریہ بھی کنفیوز کر دیا ہر شہر کنفیوزن چپا دے ہو رولے چپا دے ہو گالبی سچے ادے این حجن ادے این حجن کام خراب رہے ملک کے اندر تقسیم دار تقسیم رہے سیم پیج پہ ہونا بہت بڑی بات ہے آپ کی بیوی اور سکول میں بچہ ڈالنا چاہتی ہے آپ کسی اور سکول میں بچہ ڈالنا چاہتے ہیں پڑھا لیں گے بچہ پا دیو پھر انہوں نہ انہیں تیرا چلن لینا نہ تو وہ دا چلن لینا آپ کچھ پکڑانا چاہتے ہیں شام کو وہ کچھ پکڑانا چاہتی ہیں کو کچھ نہیں ہوا بہت اچھا بہت پیارا دکھ باکیس کے اندر رہنے ہیں نبی علیہ السلام کی ریاست مدینہ کے اندر اتنے دکھ حضور کو آئے بھی آخری وقت بھی نبی علیہ السلام جب باہت نکلے تو آپ نے فرمایا اسامہ کا ہیں یہ نبی علیہ السلام فوت ہو رہے ہیں بلکل لاس دیز چال رہے ہیں نبی علیہ السلام انہیں بلایا اسامہ آپ نے فرمایا اسامہ گوڑے پہ چڑ جا اور جا فلانے ملک کے در جہاز کرنے کے لوگوں نے اتراز کیا بھی اسامہ کو یہ تیار کر رہے رسول اللہ آپ نے فرمایا تم نے اس کے باپ زید پر بھی اتراز کیا تھا لیکن زید کیسی فتح کر کے ہے تو وہ جس وقت اسامہ ادھر نبی نبی علیہ السلام کی وفات مبارک ہو گئی وفات جس وقت آپ کی ہوئی تو حضرت ملک کے اندر خانہ جنگی سیکھی کی کیسی ایسی بنگی ہاں جی گدر سامہ چکیا وہ حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کو اور بندے سے صحابہ کٹھے ہو کہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے انہوں نے جا کر ابو بکر صدیقوں کا یار چھوڑ اس کو واپس رکھ ملک تو پہلی ہلا پڑا ہے انہوں نے کہا جس کو رسول اللہ سوار کر چکے ہیں اس کو ابو بکر نہیں اب اتار سکتا یہ نبی نے بیج دیا سو بیج دیا یہ کون سا بھی تھنڈے پٹو ہم آرام سے بیٹھے رہے ہیں اسرائیل پہ بامبو پھینک دو تھوارڈے بامبو ایک دی بجنا سویرے کے تھے کہرام مات جاڑا سارا سنتو لیکن سپین تک شور ہی شور ہو جنا حکومت کیا کر رہی ہے بامبو دی بھئی اسرائیل وہ اور مائے ہیں غزہ کے اندر یا مائے آپ کا لڑکا رات کو ایک سو چار بخار مر گیا مر گیا مر گیا استاد جی دام کر دے وہ حسبتہ لے جو چک کے بڑھا آپ کا ایڈگیاں رگٹ رگٹ کے مرتا ہے ایڈا بینڈ پاندے ہو دے مرندے ہو دے پتہ نہیں کیا متاجندی ہائے اببا جی تو انکی ہو گیا سارا خاندان کٹھا ہو گیا بھئی مر گیا اپنی کماں کر کے مر گیا ختم ہو گی کہا نہیں جوان مرے تو بندہ کہتا ہے چلو یار مر گیا کوئی بات نہیں کافر کی موت سے بھی لرستا ہو جس کا دل کہتا ہے اسے کان مسلمان کی موت مر آپ تو کافروں کو ایڈیاں رگٹتے دیکھتے تو سینمے میں فلموں میں ڈراموں میں آپ رو پڑتے ہیں ہوئے 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 دل کھاتا ہائے 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 وہ انٹ دے ساہ پڑے ہوندہ محبوبہ نو دے ہاتھ چاہت دیتا ہوندہ توانو یہی پریشانی بھی دوں بھی ملے نہیں جار اونو چھاٹکے چلا گیا دل آتے گام لے لیا کاش تم میرے پاس ہوتے میں تمہارے پاس ہوں اے امت دے توانو گام ملے دے چھوکریاں دے کسی گام رکھے ہیں جیڑے رن نا دے گاما چھوکر دے جانے جیڑی خسمہ لپنیاں پھر دیاں تو سینے اے امت چھاٹکے جانئے ہیں ہاں توانو رسول اللہ دا گام دیل پچاؤن دا گام ملک بڑھون دا گام تو ملک نو اگے پھدان دا گام تھاڈے تھاڈے دماغہ چھوکریاں جینا دے گناہ پرے تے گو پرے ہے اللہ کے بندے یہ ملک کو سیدھا کرنا ہے ایک پاسے گام دی جناب لگاؤ آٹھ نچوں گاؤں سب کچھ کرو بھی اجدہ دنی حالت چکیڑا بازر کرو گا مجھے آپ بتائیں آپ کے ساتھ ہو کیا رہی ہے کوئی آپ ہی ایک سو ہو جاؤ بندے کے پتر بند کے قرآن مجید پڑھ کے چودہ انگست میں تجدید قرآن مجید کرو سمجھے نا تجدید ازادی آپ کی کوئی ازادی تو چیڑی لینڈی سی لے لی اپنے آپ تو ازادی لگو میں ذرا خادم سائن رضوی کے لیے جو میں ہوتا تو اس وقت تک ستہ ان سے جدا ستہ ان سے جدا کی باتیں ہو نہیں یہ کوئی بات ہے کیا ہم ملک کے اندر آپ نے غدر مچایا جو آتا ہے نہیں یہ حکومت بہت بری ظلم کی حکومت ہے اگلی آئی پھر ہوئی ظلم دی حکومت پھر ظلم دی حکومت میں تو ظلم کی حکومت دیکھی جا رہا ہوں بڑی دیر سے ایک ظلم کو دوسرے ظلم کے ذریعے سے رفع کیا جاتا ہے کیسی کہانی ہے بھی پشاب والی جگہ نو پشاب کر کے ہی تو اکھے صاف کر دے سبحان اللہ ماں تب دھوڑی عقل تے ایسیان میں کہا جلوس کر دے نمی عقلہ دیتے ہیں مسلمان نہ دیتے یہ بھی کوئی جلوس بناو تو مرسیہ اینا نہ بناو بھی پشاب والی جگہ کوئی پاک کرنا ہے کس پانی سے کرنا ہے کہتے ہیں پشاب نہیں کرنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَحِرَاجِ بدھو گوم ہے بیٹھیں فیس بک پہ کنجر ستر ستر ہزار کے موبائل ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے بلو پینٹ دیکھ رہے ہیں پونو گرافیاں ہو رہی ہیں ملک کے حالات وہیں برباد کیتے ہیں فرد بتا ہے نا کہ اس نے کیا کیا ڈالاپ نہیں سک اس کے دروتن کے اندر تو عزیزو بڑا دکھ ہوتا ہے جب آپ نے دائیں بھائیں وہ پنتالیس سال کا پچاس سال کے بڑے بڑے اُدھے ڈاکٹر انجینئر وکیل اکاؤنٹ ایم بی ای وہ ایم ای سی پی ایچ ڈی ان باندروں کو جب میں دیکھتا ہوں نا ان کو یہ غرور ہے کہ ہمارے پاس یہ ڈگریہ ہیں ان کا غرور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ان کو یہ پڑھایا گیا کہ یہ ڈگریہ ہیں اسلام ہے یہی سارا کچھ ہے نا 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 فقیری اب وکر صلی کو حضرت صلی اللہ نے کوئی ڈگری نہیں دی اتنا ایمان علی کا بس جس وقت خیبر چل رہا ہے نبی باق نے علی کو تو علی نے بس اتنا اپنے ابن نبی سے یا رسول اللہ فکر جن نبی علیہ السلام نے کہا نا علی پہلے دین اس کی تبلیغ کرنی بہت ضروری تیری ویسے لوگ کوئی راہیہ پر آ جائیں عمر نے کون سی میں نے عمر کے طرز حکومت مینجمنٹ آپ نے سیکھی نہ کہ مینجمنٹ سے حکومت نے حکومت کی ہے کیا کیا خطبے کے اندر یادیانیاں کرا کرا کے چندے مانگتے ہیں مولوی آپ سے لیکن عثمان کو ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے کہا جس نے بنایا خدا کے لیے گھر زمین پر ایک مسجد اللہ بنا دے گا اس پر آسمانوں پر کے لیے اس کے لیے گھر اوہ عثمان نے دولت نکال کے راکے دی غزوہ تبوک کا وقت آیا نبی کو کہنے بس ذرا سی بات کی ستر گھوڑے سونا چاندی نالا نبی کے اے تو چیک کا ماہ دیکھ خدا رہا جاتے ہوئے مسجدیں کھانا ہیں خدا کو چندہ دے جائیں اس طرح کے بے زمینے بندے تھے جو کہہ کہہ کے چندے کہتے پہلے ہمارے گھر کہہ ہلا ٹھیک نہیں ہے مسجد کو کیا ہم نے چندہ دینا مرکز کو کیا چندہ بیٹا تیرے حجر مرانیاں پھر نہ لیا یا ڈھہر جا تو کھا کھا جگہ ہو لینا خدا رسول نے پیچھے نہیں آتا کوئی نکال لیں کوئی خدا رسول کے کوئی نبی نے جو صفات صحابہ میں پیدا کی ہیں وہ یونیویسٹیوں کے ذریعے سے آئی تھی پاکستان کیا کن کن لوگوں نے بنایا بابوں نے بنایا سادہ لوگ وہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے جناہ جو کہتا ہے سچی کہتا ہے بس سادہ لوگ انہوں نے پاکستان بنا دیا اور آپ نے لے کے پاکستان کا اس نوجوان حسن نے برباد کر کے رکھ دیا وہ بڑے پاک پاکیزہ بائی جان لوگ تھے نیک متقی ماہیں تھی قرآن مجید کا ترجمہ کسی نے بھی نہیں پڑا تھا اس میں سے بسم اللہ کا قرآن مجید ختم کرتی رہتی جس کو نہیں آتا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایسی بڑڑنیاں تھی جن کو نماز ہی نہیں آتا سبہان اللہ ساری نماز میں سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ وہ پاکستان بنا گیا آج جنہ پوریاں پوریاں کراتا ہوں گیا ہلکاں چاہ کراتاں کٹتی ہیں پھر دیاں تھا تھا محافلے مدینہ تو محافلے فلانی بڑی پھرتی ہیں وہ ماہیں جو صبح قرآن مجید تلاوت کرتی تھی سبہان اللہ گلے میں تسبیح ڈال کے پھرتی تھی وہ پاکستان بنا گئی وہ بابے جنہوں نے بس یہی ایک بات سمجھی تھی کہ باپ نے کہا تھا کہ پتر دیکھ پاگنو داگنا لالی اپنے آپ جوانی پاک رکھی ہے وہی تیرے قبیلے کا سردار ماندے سہر صاف ہے جس کی جوانی قبیلے کی آنکھ کا تارہ وہی لڑکا ہوگا جو پاک ہے وہی لڑکا ہوگا جہلوں نے اور جن کو آپ انپر کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بیک ورڈ تھے انہوں نے ترقیان کی اونا بڑھاتا وطن تے آپ پڑے لکھیں جیڑے یہ چاہو بھی کہنٹے وطنوں کوئی دور انہوں پھر دیا کیونکہ انہیں غلط بنیا کوئی صحیح بنیا کوئی